ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر سننے کا دری رزبی نٹور کو سبسکرائب کریں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم اور آپ شادی خانہ آبادی کی حسین محفل میں بیٹھے ہیں ابھی آپ نے ہندوستان کے مشہور نات خان من قبض خان سے بہترین کلام کو سمات کیا طبیعت چاہتی تھی یہ سب پڑھتے رہیں ہم سب سنتے رہیں بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آ رہا تھا جب نبی کی نات آلہ حضرت کی تحریر سے جو لکھی گئی تھی پڑھ رہے تھے لوگ اور آپ حضرات سبحان اللہ الحمدللہ کہ کر مسررت و شادمانی کا اظہار فرما رہے تھے تو یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ یہ ترے حبیب کے دیوانوں کی کیسی کیفیت ہے جب نبی کی نات سے اتنی محبت ہے تو نبی پاک کے ذات سے کتنی محبت ہوگی یہ نصیبہ سب کے حصے میں نہیں آتا ہے یہ نصیبہ اسی کے حصے میں آتا ہے جس پر مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے اور آپ لوگ ایسے ہی آئے نہیں بلکہ مصطفیٰ نے کرم کر دیا تو آپ آگئے اور حال یہ ہے کہ جس کو چاہاں در پہ بلالیا جس کو چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور حضرات یہ شادی خانہ آبادی ہے کرم ہے مصطفیٰ کا کل بھی تھا آج بھی ہے اور آنے والے کل میں بھی ہوگا جبی تو نبی کے دیوانے نبی کے مستانے یہاں بیٹھے ہیں اور آج حال کیا ہے اس حال پر کچھ گفتگو نہ کر کے کل کے حال کو پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کل کے حال ہی میں ہم سب کا حال ہے اگر ہم نے کل کے حال کو پہ لیا سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہمارا ہر حال بہتر رہے گا زمانہ کچھ بھی سوچے کچھ بھی کرے کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کو کبھی اس ملک کا مال اکساتا ہے کبھی امریکہ کا خیال اکساتا ہے لیکن ہم آشقان مصطفی ہیں نہ یہاں کے مال کو دیکھتے ہیں نہ امریکہ کے خیال کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں اور جو آمنہ کے لال کو دیکھتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے اور یہ دیکھا ہے شیخ کوسر بھائی نے آمنہ کے لال کے رضا کو جبی تو بیٹا اور بیٹی کی شادی کی خوشی میں اوروں سے ہٹ کر کے عشق اور محبت کی انجمن کو سجائی ہے عاشقوں کو بلائی ہے ہر ایک کو بتایا ہے اور اپنے سوئے ہوئے قسمت کو جگایا ہے اور دنیا کے لوگوں کو بتا کر کے کہا ہے کہ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو گانا ہوتا ہے نبی کے دیوانوں کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو نبی کی محبت کا ترانہ ہوتا ہے آپ بیٹھو انشاءاللہ تعالی جس عنوان سے اس مجلس مقردم محترم کا احتمام ہوا اسی تعلق سے چند معروضات پیش کروں گا اس کے بعد میں آلِ علی اولادِ نبی کی زیارت آپ کرو گے نصیبہ آپ کا بڑا عوش پر ہے کہ جہاں نات خانی کا موقع آپ کو سننے کو ملا تقریر کے الفاظ اور بیانات کے رنگ آپ کو دیکھنے کو مل لہے ہیں وہیں اس مجلس نور میں شادی کی برکس یہ آلِ رسول کے چہرے کی زیارت بھی مل لہی ہے آپ کے ہر ہاتھ میں لڈو ہی لڈو ہے بہر کیف ہم اپنے گفتگو کو آگے بلانا چاہتے ہیں تھوڑی توجہ کیجئے کیونکہ میں اپنے انداز سے گفتگو جب کرلوں گا تو شاید میرے دل کو بڑا سکون اور چین حاصل ہوگا بڑا لمبا سفر تیہ کر کے آیا ہوں سفر کے رودات کو پیش کرنا نہیں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اس دیار سے آ رہا ہوں جس دیار کے تعلق سے برادرِ آلہ حضرت وستادِ زمن حضرتِ علامہ حسن رضا بیرہلوی جب بولے تو برجستہ یہ کہیں خاجِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کہیں محروم نہیں ماغنے والا تیرا وہ ایسے دیارِ پاک کی بات میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن عزیزو تھوڑی توجہ کرو آؤ اپنے آقا کے حال کے قال کو دیکھتے ہیں دنیا کے لوگ دنیا کی مجلس میں ہو یا محفل میں ان کے ہاں ان کی جہدے کار ہوتی ہے لیکن نبی کے دیوانے کہیں بھی کسی بھی مجلس میں ہوتے ہیں آقا کے محبت کے نعرے لگاتے ہیں اور دنیا والوں کو ہمیشہ یہ کہہ کر کے بتاتے ہیں جس کو مار احران شریف کے ست سے عاشقِ آل عاشقِ آلِ رسول اور آلِ رسول نے کہا ہے کسی کی جے بھی جے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سیدی اپنا نعرہ یا رسول اللہ وہ رسول زیو وقار جن کی شانِ عظمت جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت ہی نہیں ہر ایک مخلوق کے لیے برطری کا ذریعہ بن کر کے تشریف لائی ہے وہ نبی دو جہا جن کی آمدِ پربہار جم مکہ کی سرزمین پر ہوئی تھی تو زمین نے خوش خوشیاں اس انداز سے منائی ہے کہ زمین کا خطہ خطہ جھوم جھوم کر کے خوشیاں منع رہا تھا کہ کائنات کے والی رحمتِ تمام آ چکے ہیں ہمائیں ایک دوسرے کے گلے مل کر کے مبارک بادی پیش کر رہی تھی کہ دونوں عالم کے سرکار آ چکے ہیں ساتھ اپنے نصیبے پر ناز کر رہا تھا کہ آمنہ کے والی رحمتِ تمام آ چکے ہیں سونت کی شوائیں اپنے زندگی کی رانائی پر رشکِ قمر بنے ہوئے تھے کہ ہمارے مابین نبیِ بتہا کی آمدِ پربہار ہو چکی ہے یہ زمین کا خطہ یہ آسمان کا شامیانہ یہ پہاڑ کی بندی یہ زمین کی بستی یہ دریا کی روانی یہ موجوں کی تغیانی سب کے سب خوشیاں منع رہے تھے کیونکہ وہ انیسے بے قصہ آ چکے ہیں اور کیوں نہ خوشیاں منائیں کیونکہ ان کے آنے سے ہوتا کیا ہے آئیے شادیوں کے زمرے میں بیٹھے ہیں اور شادیوں کے حال اور کال کو ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو نبیِ بتہا جب آ چکے ہیں تو آپ کے بچپن کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے تھے ایسا پاکیزہ بچپن ہم نے دیکھا نہیں ہے نبیِ پاک کی جمانی کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے تھے ایسا پاکیزہ نوجوان ہم نے دیکھا نہیں ہے نبیِ پاک کے کھانے پہ پینے کے حال و قال کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے تھے ان کا کھانا تو دیکھو کتنا محترم اور پاکیزان کھانا نظر آ رہا ہے جب مصطفی جانے رحمت مسکناتے تھے تو تاریکیاں چھڑ جایا کرتی تھی نبی دو جہاں کے ذلف امبری جب لہراتی تھی تو مشک و امبر کے خوشبو نبو دار ہوا کرتے تھے وہ نبی یہ بتہا جن کے آمد پربہار کے بار میں مکہ کی سرزمین پر بیواؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی زندہ بچیوں کو دفن کیا جا رہا تھا لیکن سرکار کے آمد پربہار کی بات میں اس وجہ سے کر رہا ہو کیونکہ نبی یہ دو جہاں آئے ہیں مگر اعلان نبوت آپ میں نہیں کیا ہے سرکار آچو چکے ہیں لیکن اعلان نبوت جب تک نہیں ہوا ہے ظلم و ستم کی ہوایی چل نہیں ہے انسان انسان کا دشمن بنا ہوا ہے وہشت و بربریت کے ماہ حولات بلکل مہشت و بربریت کے ماہ حولات بلکل فیلتے جا رہے ہیں ایسے ماہ حول میں ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار انسان کامل بن کر کے آخری پیغمبر بن کر کے اسلام کا چناک بن کر کے اللہ کی وحدانیت کے علم پر دار بن کر کے مکہ کی سرزمین پر مصطفی جعلی رحمت چل رہے ہیں اور چلنے کے سانس ساتھ بتاتے ہوئے جا رہے ہیں اے لوگو جن بچیوں کو تم زندہ درکور کر رہے ہو ان کو زندہ دفن مت کرو یہ اللہ کی رحمت بن کر کے آئی ہیں نبی دو جہاں اپنے فرمانے حال سے اس طرح محبت اور محمقرم انداز سے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں سرکار ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار ان بیواؤں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں جن بیواؤں کی کوئی عزت و تعظیم نہیں تھی مکہ کی سرزمین پر ہمارے اور آپ کے آقا کی آمد سے پہلے ان بیواؤں کی زندگی تو ایسی عجیرن بن چکی تھی کہ اگر کوئی بیواؤں بستی کے اندر رہا کرتی تھی لوگ اپنے کام کے لئے بازار کی منڈیوں کی جانی بنایا کرتے تھے اور بیواؤں کا چہرہ نظر کے سامنے آ جاتا تھا تو اپنے قدم کو روک لیتے تھے اور کہتے تھے کیسی منحوس عورت کا چہرہ ہم نے دیکھ لیا ہے اگر بازار کی منڈی میں میں آج گیا تو ہمارا کام جو بننا تو بگڑ جائے گا رات کی تاریخی میں اگر کوئی انسان بیواؤں کے چہرے کو دیکھ کر کے گھر کے اندر جاتا تو کہتا آج کی رات نہ جانے کیسے ظلم کی رات ثابت ہوگی مگر کرم اس نبی یہ بتہا کا ہوتا ہے انسان پر اور انسانوں کی جماعت پر کہ ہم سب کے مصطفی صادق اور امین کے خطاب سے مالا مال ہو چکے ہیں دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں ایسا ستا ایسا امانتنار انسان ہم نے دیکھا نہیں ہے پچیس سالہ حیات ظاہری پیغمبر اسلام کی ہوتی ہے لیکن وہی مکہ کی سلزمین ہے کہ مکہ کی سلزمین پر بیواؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی ہم سب کے آقا نے پچیس سالہ حیات ظاہری میں چالیس سالہ بیواؤں کو سینے سے لگا کر کے دنیا کے لوگوں کو در سے محبت دے دیا ہے اے دنیا کے لوگوں ان بیواؤں کو ذلت کی نظر سے مت دیکھو بلکہ اپنے آقا کے سنت کی نظر سے دیکھو کیونکہ یہ بیوائیں بیواؤں کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ بیوائیں تو محبت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے جنانکہ تاریخ یہ کہتی ہے ہمارے اور آپ کیا کا مکہ کی سرزمین پر تشریف فرما ہے دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت و امانت کا چرچا پورے مکہ کے گھر گھر کے اندر ہو چکا ہے حضرت خدیجت القبرہ ایک خواب دیکھتی ہیں خواب کا منظر کیا ہے دیکھئے رہی ہی کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد میں حضرت خدیجت القبرہ کے گھر کی جانب بڑھتے ہوئے آ رہا ہے اور ان کی آتر میں پہنچ جایا کرتا ہے اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں راہیب کے پاس پہنچتی ہے کیاری خدیجت القبرہ تو راہیب نے آپ کے خواب کے معاملات پر سن کر کے یہ کہا اے خدیجت القبرہ تم ایک شادی کرنے مالی ہو اور ایسے انسان سے تم شادی کرنے مالی ہو تو انسان آج کے دور میں سارے انسانوں میں آلہ اور بالا نظر آ رہا ہے وہ ایسا کمال لے کر کیایا ہے جس کی ذات پر سارے کمال کا خاتمہ ہو رہا ہے وہ ایسی افضلیت کا شان لے کر کیا رہا ہے جس کی ذات کے اندر ساری غوبیاں پوشیدہ ہیں ایسے کمال اور جمال والے انسان سے تمہاری شادی ہونے والی ہے چنانکہ پیاری خدیجت القبرہ یہ کہتی ہے میں نے سوچ رکھی تھی اب مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی ہے کیونکہ میں بیما ہو چکی ہوں یہی تخیلات لے کر کے پیاری خدیجت القبرہ بیٹھی ہے لیکن راہیم نے جب تعبیر کو بتا دیا تو پیاری خدیجت یہ کہتی ہے مکہ کے گھر گھر میں میں نے نظر کو تصور کی دنیا میں دوڑانی شروع کر دی کہ کون وہ انسان ہوگا جو میرے شوہر بننے کے لائق ہوگا جو سارے انسانوں میں آلہ اور بالا ہوگا جو انسان ہی نہیں جانے انسان بن کر کیایا ہے جس کے اندر تمامی کمال کا خاتمہ ہو چکا ہے پیاری خدیجت یہ کہتی ہے میں غور کرتے کرتے ہر چہار جانب اپنی نظر کو دوڑاتی ہو مگر نظر دوڑا کر کے جب میری نظر آتی ہے تو ایک ہی ذات پر آتی ہے وہ ذات آمنہ کے لال کی ذات ہوتی ہے وہ ذات عبداللہ کے نور نظر کی ہوتی ہے وہ ذات محمد عربی روحی فضا کی ہوتی ہے پیاری خدیجت القبرہ یہ کہتی ہے ہو نہ ہو یہی ہوں گے جو سب سے افضل و عالی ہیں کیونکہ ان کا بدپن نوجوانوں میں سب سے بہتر نظر آیا کرتا تھا اور ان کی جمانی نوجوانوں میں سب سے عالی اور بالا نظر آیا کرتی تھی آج کے نوجوانوں میں ان کو دیکھا جا رہا ہے تو جہاں یہ جاتے ہیں عالی اور بالا نظر آیا کرتے ہیں چنانچہ پیاری خدیجت القبرہ یہ کہتی ہے میں نے اپنی سہیلی کو دعوت دی اور دعوت میں اپنی سہیلی کو بھلایا جن کا نام نفیسہ تھا نفیسہ کو ہم نے کہا اے نفیسہ چلی جا اور آمنہ کے لال کے پاس چلی جا جا کے شادی کے پیغام کو تو ان کو پیش کر دے کیونکہ انسانوں میں آلہ اور بالہ وہی ذات مجھے دکھائی دے رہی ہے چنانچہ نفیسہ پہستی ہے حضور کی بارگاہ میں آداب عرض کرتی ہے اور آنے کا مقصد پیش کرتی ہے میں خدیدت القبرہ کے جانب سے آئی ہوئی ہو اور ایک پیغام لے کر کیا آئی ہو نبی یہ بتا دونوں عالم کے سرکان میں بیان فرمایا نفیسہ بتاؤ کیا کہنا تم چاہتی ہو کہا کہ دیکھئے خدیدت القبرہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے ہم سب کے پیغمبر ابھی کچھ بولتے نہیں ہیں دونوں عالم کے سرکار وہاں سے اٹھے اور حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں سلاح اور مشونہ لیتے ہیں تو ابو طالب نے مشونہ دیا بیٹا ان سے پاکزہ بہتر عورت کوئی مکہ کی سرزمین پر نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے تو دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں شادیوں کے موقع پر بیواؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے میں ایک انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں عرب کی سرزمین پر تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں کی بیواؤں سے محبت اور پیار کرنا چاہیے تنانچہ انسانیں کامل بن کر کے ہم سب کے مصطفیٰ نے شادی کے بعد کو ہاں کہہ دی ہے اور جب تاریخ متعین ہوتی ہے دونوں طرف سے لوگ جمع ہوتے ہیں اب باراتی کون کون مصطفیٰ کے ہوتے ہیں بیارے ابو بکر کو دیکھو نبی دو جہا کے باراتی ہیں ابو طالب کو دیکھو نبی دو جہا کے باراتی ہیں اور بے شمار نبی کے شہدائی فدائی خاندان کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں سب باراتی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان باراتیوں کے حجوم میں ایک دولہا بن کر کے ہم سب کے آقا تشریف فرما ہے آج زمین کی آپ دولہا ہے لیکن ایک رات وانے والی ہے کہ آسمان کے بھی دولہا بنیں گے ایک رات وانے والی ہے کہ میراج کے بھی دولہا بنیں گے ایک رات وانے والی ہے کہ عرش کے بھی دولہا بنیں گے ایک رات وانے والی ہے کہ لاکہ کے بھی دولہا بنیں گے جب ہی تو میرے رضا حق کی پہتان محبت کی نشان اعلیٰ حضرت امام حمد رضا خان بولتے ہیں یا نبی اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی نبی یہ دو جہاں دولہا بنے گئے ہیں کائنات کے والی دولہا بنے گئے ہیں انیسے بے کسا دولہا بنے گئے ہیں بے سہاروں کے سہارا دولہا بنے گئے ہیں جرتوک اٹھانے والے آقا دولہا بنے گئے ہیں حضرات دولہا بن چکے ہیں مصطفیٰ اب باریاتی ہے خدمہ دینے کی تو پیارے علی کے باپ کی جانب اشارہ ہوتا ہے آپ کھڑے ہو کر کے خدمہ دیجئے ابو تالیب کھڑے ہو چکے ہیں نکاح کا خدمہ دے رہے ہیں حضرات آج نکاح کا خدمہ کس انداز سے ہوتا ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے مگر پیارے علی کے باپ کھڑے ہوئے اور خدمہ دینا شروع کرتے ہیں تو کچھ اور نہیں بولتے ہیں نبی پاک کا بچپن بیان کرتے ہیں نبی پاک کی جمانی بیان کرتے ہیں نبی پاک کے زندگی کے حال کو بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے مکہ کے لوگوں اے خدیدہ کے گھر والوں اپنے نصیبے پر ناز کرو کیونکہ خدیدہ دلکبرہ کی شادی ایک ایسے نوجوان سے ہو رہی ہے جو نوجوان پائدہ بھی نہیں ہوا تھا زمین پر آیا نہیں تھا آنے سے پہلے ان کا چرچہ ہو رہا تھا ان کی ماں ان کے آنے سے پہلے ان کا چرچہ کر رہی ہے جنانچہ ابو تالیب بیان کرتے ہیں یہ اپنے ماں کے پیڑ کے اندر ہیں ان کی ماں نے حالہ عورتوں کے اندر بیان کی تھی کہ ماں کے پیڑ کے اندر یہ تھے اور جب ان کی ماں چلتی تھی تو آسمان کا بادل ان کے اوپر سایا کیے ہوئے جنا کرتا تھا جنانچہ ابو تالیب یہ بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں ان کی ماں جب کوئے کے پاس جایا کرتی تھی تو نیچے کا پانی خود بخود بلند و بالا ہو جایا کرتا تھا اور مکہ کی عورتیں بھی پیاری آمنہ کے آنے کے بعد بھی اپنے اپنے برطنوں میں پانی کو بھر لیا کرتی تھی جنانچہ پیارے ابو تالیب خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اتنے کمال والے ہیں اتنی خوبیوں والے ہیں یہ ایک مرطمہ کا واقعہ ہے کہ پیاری آمنہ چلتی بھی جا رہی ہے میرے بھائی عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ان کے چلنے سے خوشبو آتی ہے اٹھنے سے خوشبو آتی ہے بیٹھنے سے خوشبو آتی ہے تھوکنے سے خوشبو آتی ہے تو اس کی شکایت کو ان کی ساس یعنی فاطمہ بنتبر مخزومیہ کے پاس کی گئی ہے تو جیسے ہی فاطمہ بنتبر مخزومیہ نے سنا یہ آمنہ کے چلنے سے خوشبو آتی ہے اٹھنے سے خوشبو آتی ہے بیٹھنے سے خوشبو آتی ہے تو اس شکایت کو پروز کی عورتوں نے کی تھی انہوں نے بھی سوبھا ہے ایسے حال کو دیکھ کر کے کہا میں کیا بتاؤں اگر میں ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہوں ان کا جلال والا چہرہ میرے سر کو جھکا دیا کرتا ہے اسی خیال کے اندر ان کی ساس ان کو کچھ کہنے ہی پاتی ہے لیکن میرے گھر کے بزرگ عبد المطلیب جب آتے ہیں اور آنے کے بارے میں جیسے ہی ان کے سامنے اس بات کو رکھی جاتی ہے ان کے دادا جب جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اس بات کو رکھی جاتی ہے تو عبد المطلیب نے کہا اے فاطمہ تو گھر کے اندر حیران و پریشان ہے میں تو مکہ کے گلی اور کوچے میں حیران و پریشان ہوں تو انہوں نے کہا آپ کیوں حیران و پریشان ہے تو عبد المطلیب یہ کہتے ہیں مکہ کے لوگ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں اے عبد المطلیب تیرے مکان کے درو دیوار سے بھینی بھینی خوشبو کا حاصل آ رہی ہے لیکن اے فاطمہ جب مکہ کی عورتوں نے تیرے پاس شکایت کی ہے تو آج آمنہ سے پوچھ ہی لیتے ہیں ابو طالیب بیان فرماتے ہیں چنانچہ آمنہ سے پوچھا گیا یہ محمد ابن عبداللہ جو میرے بھتیجے یہاں تشریف فرما ہے ان کی ماں سے جب پوچھا گیا تو ان کی ماں یہ بیان فرماتی ہے اے میرے سسور جان آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو بولتے ہیں عبد المطلیب اے بیٹی کون سے خوشبو کا استعمال تو کرتی ہے کی تیرے چلنے سے خوشبو ہے تیرے اٹھنے سے خوشبو ہے تیرے پیٹھنے سے خوشبو ہے تیرے دھوکنے سے خوشبو ہے تو غصر خانے میں جاتی ہے تو خوشبو ہے تو میدان میں آتی ہے تو خوشبو ہے تو پیاری آمنہ کہتی ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے اتنی کی منڈی کو دیکھی نہیں ہے آج کے خاندان کے کسی فرد نے مجھے خوشبو لاکر کے دی نہیں ہے تو پیارے عبد المطلیب یہ کہتے ہیں مگر بیٹی یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے تو سیدہ آمنہ اس وقت اپنے پیڑ پر ہاتھ رکھ کر کے بولتی ہے اے میرے سسر جان یہ دنیا کے خوشبو کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے پوتے کیا نیک کا کمال ہے آپ کا پوتا جب سے میرے پیڑ کے نرائیہ ہے میں مکان میں رہتی ہو مکان مہکتا ہے میدان میں آتی ہو میدان مہکتا ہے چنانچہ ابو طالب خطبے کے وقت نبی دو جہاں کی خوبیوں کا چرچہ کر رہے ہیں اب باری آتی ہے حضرت خدیدت القبرہ کے جانب سے کسی کو کھڑے ہونے کی کی وہ بھی کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں تو ورقہ بن نوفر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد میں خطبے نکاح دینا چاہتے ہیں لیکن کیا خطبہ دیں وہ کہتے ہم سب کو فقر ہے ہم سب کو ناز ہے ہم سب کو خوشی ہے ہمارے گھر کے اندر مسرط و شادمانی کی ہواں چل رہی ہے کیونکہ آج خدیدت القبرہ کی شادی ایک ایسے نوجمان سے ہو رہی ہے جو نوجمان سارے نوجمانوں میں افضل و عالی ہے وہ بھی ہم سب کے آقا کی تعریف و توصیف کرتے ہیں پیاری خدیدت القبرہ سے ہم سب کے آقا کی پہلی شادی ہو جاتی ہے بڑی شادگی والی شادی ہے اور شادگی سے مزین یہ شادی ہے چنانچہ حضرت خدیدت القبرہ سرکار کے گھر دلہن بن کر کے آ جایا کرتی ہیں لیکن جب آئی ہے تو دونوں عالم کے سرکار کے درے دولت پر کتنا زیور لے کر کی آئی ہے اتنے جہیز کا سامان لے کر کی آئی ہے کہ مکہ کے لوگ یہ کہتے ہیں اگر سونے چاندی اور زیورات کے سامان کو ایک جانی رکھ دیا جاتا اور کسی انسان کو دوسرے جانب کھا کر دیا جاتا تو زیور بلکل اوپر ہوتا اور انسان کا سر بلکل نیچے نظر آیا کرتا تھا گویا کہ جہیز کا سامان بہت زیادہ تھا ہم سب کے آقا کا حال کیا تھا کہ نبی یہ دو جہا کبھی مکان کے اندر جا رہے ہیں کبھی مکان کے باہر آ رہے ہیں اس طرح چند مرتبہ مصطفیٰ کا آنا جانا دیکھ کر کے حضرت خدیدت القبرہ عرض کرتی ہے اے میرے سرطان آپ کی بے چینی بے قراری دیکھ کر کے میں پوچھنا چاہتی ہو آپ کبھی مکان کے اندر جا رہے ہیں آپ کبھی مکان کے باہر آ رہے ہیں وجہ کیا ہے تو دور و عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں اے خدیدہ جہیز کا سامان تم بہت سارا لے کر کیا ہی ہو اے خدیدت القبرہ میں مکہ کے ان بھوکوں کو یاد کر رہا ہوں جن کے پاس تھانے کا کوئی سامان نہیں ہے مکہ کے انہوں مفلوق الحال لوگوں کو یاد کر رہا ہوں بڑی ہی مسررت اور خوشی ہے کس ذات عظمت کا انتظار تھا وہ ذات زی عظمت آپ کے مابین اپنے نورانی، رفانی، لاسانی چہرے اور فیض سے آپ سب کو مالا مال کر رہی ہے آپ کی ذات سے، آپ کے نام سے آپ سب بخووی واقف ہیں جس خاندان سے، جس نسل سے، جس خون سے آپ کا رشتہ اور ناتہ ہے خوشی ذات زی عظمت کی بات میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا تھا اب تو بڑی اسپیلٹ سے میری گفتگو ہو رہی تھی اب شاید اور زیادہ اسپیلٹ سے ہو بہت کیونکہ لمبا واقعہ، لمبا موضوع ہے اس وجہ سے بات میں اپنی آگے بڑھا کر کے شادی تک پہنچنا چاہے رہا تھا چند لمحات کے لئے آپ کے مائے بین میں حاضر ہوں حضور فاتح خاندیش، حضور جلانی میا مدد ذلہ النورانی خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور امین شریعت مسلکِ آلہ حضرت کے علم بردار سادات میں آج جہاں بھی مسلکِ آلہ حضرت کے علم برداروں کا نام آتا ہے اس میں ایک چمکتا دمکتا نام حضور جلانی میا کا بھی آتا ہے آپ کی ذات سے پوری سنیت کو بڑی ہی امیدیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ فاتح خاندیش اولادِ سرکار غوثِ عاظم اولادِ علی اولادِ نبی جن کی ذات سے بہت کچھ ہم سب کو ملا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے اور ملا ہے سرکار کی شادی پہلی جو ہوئی ہے اس تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہمارے آقا آپ کے آقا حضور جلانی میا کے جد کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی شادی ہوئی اور ان کی پہلی زوج مکرمہ ام المومین حضرت خریدت القبرہ رضی اللہ تعالی رہا سرکار کی گھر تشریف لاتی ہیں جہیز کا بہت سارا دھیر سامان لے کر کے آتی ہیں سرکار ان کے جہیز کے سامان کو دیکھ کر بے چین بے قرار حضرت خریدت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میرے سرطان آپ بے چین کیوں ہیں تو میرے آقا نے بیان فرمایا مکہ کی غریبوں کی بھوک مجھے یاد آ رہی ہے مکہ کے مفلوق الحال ان لوگوں کی یادیں مجھے ستا رہی ہیں جن کے جسم پر پہننے کی کپڑے نہیں ہیں جو دربدر کی ٹھوکڑے کھا رہے اے خریدت القبرہ اگر تم کو ہو تو جہیز کا یہ مال اللہ کے رضا کے لئے غریبوں میں تقسیم کر دوں کتنا کہنا ہوتا ہے حضرت خریدت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی آقا میں بھی آپ کی ہوں مال بھی آپ کا ہے جو چاہیں آپ رکھیں جو چاہیں آپ تقسیم فرما دے مدینے والے مصطفیہ اس مال کو تقسیم کرتے رہے اور فرماتے رہے اے مکہ کے غریبوں آؤ آج خریدت القبرہ کا مال تقسیم ہو رہا ہے اے مکہ کے ضرورت من دعاو آج خریدت القبرہ کا مال باتا جا رہا ہے ہم سب کے مصطفیہ اس طرح آپ نے سرکار سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مقدس سے ام المومن حضرت خریدت القبرہ کی جہیز کے مال کو غریبوں میں تقسیم فرمایا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی شادیاں ہوئی ہیں لیکن اور شادیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں تو شاید اسی میں ساری بات ہو جائے میں یہ چاہر ہاں ہوں کہ آپ کے سامنے افسرکار کے شہزادی جنہیں دنیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے اور علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جنہیں دنیا جانتی پہچانتی ان کی شادی کی جھلک آپ کے سامنے پیش کر دوں پھر حالات حاضرہ کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں وہ بھی ہمورات چند لمحات میں سمات کر لیں حضرات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں تین شہزادیوں کی شادی مصطفیٰ جان رحمت کی حضرت خریدت القبرہ کی سامنے ہوئی جو بالکل شادی ہوئی اور ایسی ہوئی کہ اس کے اندر کوئی زیادہ خرچ نہ ہوا معمولی شادی ہوئی لیکن جب سرکار کی چہیتی شہزادی ویسے ہم سب کے آقا کی شاری شہزادیاں سرکار کی چہیتی تھی لیکن سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا عمر میں چھوٹی تھی مقام اللہ نے ان کو بہت اونچی عطا فرما رکھتا تھا یہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آتی ہیں آپ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ صحابہ کے مابین روشن ہوتا جاتا تھا کیونکہ ام المومن حضرت آئیشہ صدیقہ ام المومن حضرت ام سلمہ حضرت سودا حضرت حفظہ اور بھی ازواج متحرات جو گھر کی خاتون تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی تقمہ طہارت ان کی پرہیزگاری ان کی عبادت ان کی تلامت ان کی دنودخانی ان کے زہدو اور ان کے زہدو ورا کو دیکھ کر کے جب خاتونوں کے اندر ذکر کرتی تھی تو یہ کہتی تھی کہ پیاری شہزادی خدیدت القبرہ کی ایسی سیدہ فاطمہ ہیں جن کے زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو تو نبی دو جہاں سے بلکل ملتا جلتا نظر آیا کرتا ہے ان کے قیام کو دیکھو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار کا قیام ہے ان کے رکو ان کے سجود ان کی تلامت کے اندر وہی ساری خوبیوں کی جھلت دکھائی دیتی ہے جو مصطفیٰ جاری رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے اندر نظر آیا کرتی ہے چنانکہ علمہ آتا ہے بڑے بڑے مال والے بڑے بڑے جمال والے بڑے بڑے کمال والے بڑے بڑی خوبیوں علیہ صحابہ سب کی خواہشیں سب کی تمنا ہے کہ ہماری شادی کا شہزادی فاطمہ سے ہو جائے اور کچھ جلیل قدر صحابہ پہنچے بھی رشتہ لے کر مگر ہم سب کی آقا نے کچھ نہ کہ کر کے اس بات کو ختم کر دیا کہ شہزادی فاطمہ کے رشتے کے تعلق سے میں اللہ کے وحی کا انتظار کر رہا ہو چنانچہ سارے لوگ اپنی اپنی باتیں رکھ کر کے چلے جاتے تھے سرکار یہی فرماتے تھے میں شہزادی فاطمہ کے رشتے کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ سے وحی کے آنے کا انتظار کر رہا ہو ایک تاریخ ہوا تھی ہے کہ پیارے ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اٹھے ہاتھ میں ہاتھ کو ڈالا اور کہا چلو علی کو تلاشتے ہیں پیارے علی کہا ہے تلاشو جستجو میں دونوں صحابی آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ علی شیر خدا مشکل کشاں مدینہ منورہ کے ایک باگ کے اندر خجور کو خجور کے باگ کے اندر اونٹ کو چنا رہے ہیں پیارے ابو بکر آگے بڑھے سلام آپ نے پیش کیا عمر فاروق آگے بڑھے علی اب اونٹ کو چرانے کی ضرورت نہیں ہے اونٹ کو لے کر کے چلو کہیں باندھ دو اور باندھنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں پہنچو اور شہزادی فاطمہ کے شہزادی فاطمہ کے تعلق سے دونوں صحابی یہ کہتے ہیں اپنے عقد میں شہزادی فاطمہ کو طلب کر لو تمہاری باٹ کو مصطفیٰ رد نہ کریں گے چنانچہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشاں یہ کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر بھی یہی خواہش و تمنا تھی مگر ہمت نہیں ہو پاتی تھی آپ دونوں نے میری آواز میری ہمت کو آگے بڑھائی ہے ضرور میں آگے بڑھوں گا چنانچہ آپ پہنچے ایک جگہ آپ نے اونٹ کو باندھا ہے اور باندھنے کے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں مکان شریف کا دروازہ بند ہے پیارے علی شیر خدا مشکل کشاں نے دروازے کی کنڈی کو کھرکھٹائی اندر سے آواز آتی ہے مندقل باب سرکار فرماتے ہیں ام سلمہ یہ مت پوچھو کون آ رہا ہے دروازہ کھول دو اور قردے میں چلی جاؤ تو کی آنے والا بہت بڑی تمنا کو لے کر کیا رہا ہے آنے والا بہت بڑی عارضو کو لے کر کیا رہا ہے آنے والا بہت بڑی خواہش کو لے کر کیا رہا ہے وہ نظر کے بدماش لوگ جو نبی پاک کے لیے غیب پر اعتراض کرتے ہیں ان کو اپنا عراق کرنا چاہیے کہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کے ذہن کے اندر کیا خیال ہے اس کو مصطفیٰ جان لہے ہیں مگر نادان کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں ہے اس کا جواب میرے امام پریلی کے تازدار دیتے ہیں ارے نادانو میرے آقا کے علم غیب کا حال تو یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو لو درود چنانچہ ام سلمہ نے درمازہ کو کھولا ہے علی شیر خدا مشکل کشا مکان کے اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں نبی دو جہا کی بارگاہ میں سلام کو آپ نے پیش کی ہے سلام پیش کرنے کے بعد میں ہاتھ کو باندھ کر کے درود پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں درود پر درود پہتے ہوئے جا رہے ہیں سرکار نے بیان فرمایا علی بولو کیا کہنا چاہتے ہو علی شیر خدا عرض کرتے ہیں اے آقا آپ نے مجھ کو پالا ہے آپ نے مجھ کو اٹھایا ہے آپ نے مجھ کو بٹھایا ہے آپ نے مجھ کو کھلایا ہے آپ نے میری زندگی کے اندر تازگی عطا کی ہے سنانچے کہہ کر کے بلکل آواز کو بند کر لیتے ہیں نبی دو جہاں نے کہا علی بولو بولتے کیوں نہیں ہو پیارے علی کہتے ہیں آواز آقا ہمت نہیں ہو پاتی ہے آقا بولنے کی طاقت نہیں ہو پاتی ہے ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی اتنے میں اللہ کا ایک فرشتہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علی و فاطمہ کے عقد کو اللہ نے عرض عظم پر تے فرما دیا ہے زمین پر آپ اس کا اعلان فرما دیجئے چنانچہ ہم سب کے مصطفیٰ دونوں عالم کے سرکار وہاں سے اٹھتے ہیں اور مسجد کے اندر آتے ہیں صحابہ کے مجمع کے اندر پیارے علی سے کہتے ہیں اے علی ٹھہرو چنانچہ یہ عقد تو آ چکا ہے اعلان تو ہو چکا ہے اور پیارے علی کی جانی سے پیغام آ ہی چکا ہے لیکن ابھی میرے مصطفیٰ نے ابھی کائنات کے والی نے ابھی کچھ اور اپنی طرف سے اظہار خیال نہ کیا ہے وہاں سے نبی یہ دو جہاں اٹھے اور پیاری بیٹی فاطمہ کے پاس پہنچتے ہیں شہزادی فاطمہ سے کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ علی کے ساتھ پیغامیں نکا آیا ہے کیا تم اس کو منظور کرتی ہو نبی یہ دو جہاں تعلیم کیا دے رہے ہیں ہم سب کے مصطفیٰ اگر چاہتے تو اسی وقت بالکل ہاں کر دیتے رب کی جانی سے وہی آ چکی تھی لیکن سرکار بیٹی کے ذہن کو بھی دیکھنا چاہتے تھے اور ہم سب کو تعلیم بھی دینا چاہتے تھے کہ اے میرے چاہنے ماننے والو جب بھی اپنی بیٹی یا بیٹے کرشتہ کرو تو ان دونوں سے صلاح اور مشورہ بھی لے لیا کرو چنانچہ سرکار شہزادی فاطمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور نبی یہ دو جہاں نے جیسے ہی کہا تو حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنی گردن کو جھکا لی ہے سرکار نے کہا ہاں اے بیٹی فاطمہ اشارہ مل گیا ہے کہ تو علی سے شابی کرنے پر راضی ہے ہم سب کے مصطفیٰ دونوں عالم کے سرکار اباہر آتے ہیں اور علی سے آپ نے کہا اے علی اب نکاح کی تیاری کرو نکاح کے لئے کچھ انتظام کرو پیارے علی اپنے گھر جاتے ہیں وہاں سے ایک ذرہ کو لیتے ہیں اور مدینہ منورہ کی منڈی میں چلے جاتے ہیں اب ذرہ کو بیٹنے کی باری آتی ہے کون ہے پیارے علی کے ذرہ کو خریدنے والا چنانچہ علی کے ذرہ کو خریدنے کے لئے عثمان ابن افتان جو غنی وقت کے ہے وہ میدان بازار میں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بار میں موہماغی رقم دے کر کے ذرہ کو خرید لیتے ہیں اور جیسا ہی ذرہ آپ نے خریدی ہے پھر واپس ذرہ کی رقم دینے کے مارے میں ذرہ کو واپس پیارے علی شیر خنا مشکل کشا کو کر دیتے ہیں علی مشکل کشا نے کہا آپ نے مال تو ذرہ کا دے دیا اب ذرہ کیوں مجھ کو واپس کر رہے ہیں تو عثمان زنورین یہ کہتے ہیں اے بھائی علی تمہارا نکاح ایسی اللہ کی بن لی نبی پاک کی شہزادی سے ہو رہی ہے جس شہزادی کے تقویٰ تحارب اور پرہیزداری کا کوئی جواب نہیں ہے تمہارا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ سے ہو گیا ہے انعام کی شکل میں میں تم کو ذرہ واپس دے رہا ہو اور خوشی کا اظہار کر رہا ہو پتا یہ جنا کہ اگر شادی تے ہو جائے اور کوئی انسان دولہ بن جائے تو دولہ بننے کے بعد میں انعام جو دیا جاتا ہے مبارک بادی جو دی جاتی ہے وہ کسی اور کے سنت نہیں ہے وہ پیارے عثمان غلی کی پیاری سنت ہے انہوں نے اس سنت کو کر کے ہم سب کو پہفا قہائب دینے کا پیغام بھی دے دیا ہے اب پیارے علی شہر خدا دولہ بنے نبی دودھہ شہزادی فاطمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں عقد کو کر دیتے ہیں اب دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں ویدائی کا مندر آتا ہے رخصتی کا ماہول ہوتا ہے تو نبی دودھہ کے نظر کے سامنے وہ باپ یعادتی ہے کہ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار کی پیاری زوجہ اول یعنی حضرت خجیدت القبران رضی اللہ عنہ کا جو ارسال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا مصطفی دان رحمت سے عرض کی تھی اے میرے شہر ناندار تین بیٹیاں میری جو ہیں جن کی شادی میں نے اپنے نظر کے سامنے کی ہے ان کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے مگر میری بیٹی فاطمہ جو کم سن ہے کم عمر ہے اس کی شادی کا بار بار مجھے خیال آ رہا ہے نبی دودھہ دونوں عالم کے سرکار کے سامنے ان کی وہ بات آ جاتی ہے مصطفیٰ اپنی پیاری بیٹی شہزادی فاطمہ کے رخصتی کے منظر کو لے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ یہ دونوں سرکار کی ازواج ہیں ان کے پاس تشریف لے گئے مصطفیٰ اور ہم سب کی آقا نے کہا شہزادی فاطمہ کو نکھارو سمارو اور ان کو تیار کرو وہ پہلے ہی سے نکھری ہوئی تھی لیکن رسمی طور پر ان کو نکھارا جا رہا تھا ان کو تیار کیا جا رہا تھا کتنی پاک باز خاتون شہزادی فاطمہ ہے جب ان کو تیار کر دیا گیا اور جب رخصتی ہوتی ہے تو شہزادی فاطمہ جب گھر سے باہر نکلتی ہے ہم سب کی آقا ایک رمایت چم تابق تو یہ ہے آگے آگے چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیارے علی ہیں علی کے پیچھے سیدہ فاطمہ ہیں سیدہ فاطمہ کے پیچھے حضرت عائشہ ہیں حضرت عائشہ کے پیچھے حضرت عم سلمہ ہیں اور ایک رمایت تو یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ کو گھر سے باہر نکالا گیا اور نبی دودھا نے شہزادی فاطمہ کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کو دے دیا ہے اور مصطفی جانے رحمت دعا فرما کر کے مکمل طور پر ان کو بیدا کر رہے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ سے کہتے ہیں اے ام سلمہ اے عائشہ جاؤں فاطمہ تو زہا کے گھر پہ جاؤ اور ان کے گھر کو سمار دو چنانچہ ابھی علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ گھر کے اندر داخل لگی ہوئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عم سلمہ وہاں سے آگے بڑھتی ہیں اور گھر کو سمارتی ہیں گھر کو نکھارتی ہیں گھر کو تیار کرتی ہیں اور اس کے بعد میں یہ کہتی ہے یہاں پیاری بیٹی فاطمہ تو زہرہ کا مشکیزہ ہوگا یہاں فاطمہ تو زہرہ کا مسلح ہوگا یہاں فاطمہ تو زہرہ کا چولہ ہوگا یہاں فاطمہ تو زہرہ کے سونے کا سامان ہوگا یہاں فاطمہ تو زہرہ کے کھڑاؤں ہوں گے اس طرح کر کے مکمل تمامی سامان کو سجا دیا جاتا ہے اس کے بعد میں شہزادی فاطمہ جب پہنچتی ہے پہنچنے کے بعد میں گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو ہم سب کی آقا دونوں عالم کے سرکار اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے لیکن ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں میں آقا کے پاس آیا تو میں نے کیا دیکھا نبی دو جہاں بے چین دکھائی دے رہے ہیں بے چین بے قرار دکھائی دے رہے ہیں اس طرح ایک رات گزر جایا کرتی ہے صبح کا صفیدہ جب نمودار ہوا تو ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں میں پہلے پہلے آقا کی بارگاہ میں پہنچا اب بھی میں نے آقا کو بے چین بے قرار دیکھا میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بے چین کو دکھائی دے رہے ہیں تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تاش میری بیٹی میرے گھر کے پاس ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا اتنا سننا ہوتا ہے ابو بکر کے سن کہتے ہیں میں نے سنا تو میرے دل کو بے چینی آگئی میرے دل کو بے قراری آگئی کہ کسی نہ کترے کسی نہ کسی طرے سیدہ فاطمہ کے گھر کو نبی کے گھر کے پاس کر دینا چاہیے چنانچہ نبی یہ دو جہا کے گھر کے پاس جو گھر تھا وہ حضرت ابو عیوب انصاری کا گھر تھا اور میرے آقا کے گھر سے علی شیر خدا کا مکان جو تھا وہ سترہ مکان کی دوری پر تھا آج کا مکان تو بنا لمبا چونہ ہوتا ہے کل کا مکان بہت چھوٹا ہوتا تھا مگر سترہ مکان کی دوری بھی مصطفیٰ کو محبوب نہ تھی سرکار بے چین بے قرار تھے چنانچہ حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں میں عمر فاروق کے پاس پہنچا اور ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیا اور ابو عیوب انصاری کے گھر میں داخل ہو گیا اور میں نے کہا اے ابو عیوب انصاری اہاں کرو اپنے مکان کو نبی یہ دو جہا کے داماد علی شیر خدا مشکل کشا کو دے دو اور ان کا مکان تم اپنے کام میں لے لو کیونکہ سرکار تو اپنی بیٹی شہدادی کی جدائی پسند نہیں ہے دوری بلکل محبوب نہیں ہے چنانچہ حضرت ابو عیوب انصاری یہ کہتے ہیں اے ابو بگر صدیق یہ مکان میں نے اسی وجہ سے اپنے لیے رکھا تھا کہ سرکار کا پروس مجھے ملے گا سرکار کے پروس کی برکتیں مجھے حاصل ہوتی رہیں گی لیکن جب سرکار یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شہدادی ان کے گھر کے پاس آگائیں تو میں ان کی محبت میں اس مکان کو علی کو ہوا کر دیتا ہوں علی کو عطا کر دیتا ہوں چنانچہ وہ مکان سیدنا علی شیر خدا مشکل کشا کو دے دیتے ہیں حضرت ابو عیوب انصاری اور شہدادی فاطمہ اس مکان کے اندر رہنا شروع کر دیتی ہیں لیکن ایک تاریخ ایسی آتی ہے کہ ہم سب کی آقا دونوں عالم کے سرکار پیارے علی کو بلاتے ہیں اور علی شیر خدا مشکل کشا سے کہتے ہیں اے علی اس مکان کے دیوار کے اندر ایک سراخ کر دو تاکہ اس سراخ سے میں اپنی بیٹی کو دیکھتا رہوں علی شیر خدا مشکل آنے لگے ہاں آقا میں نے غور کی ہے جب بھی شہدادی فاطمہ کے اوپر آپ کی نظر پڑتی ہے اللہ ان کے مرتبے کو برند و بانہ کر دیتا ہے ان کے رتبے کو بڑھا دیتا ہے ضرور ایسا کیا جائے گا چنانچہ مکان کے اندر سراخ پیدا کر دیا گیا ہے سراخ تو بنا دیا گیا ہے سرکار اس نظر سے فیض دے رہے ہیں شہدادی فاطمہ کو اب حال کیا ہوتا ہے شہدادی فاطمہ اپنے ابا حضور کے مکان کے پاس میں ہے لیکن جب بھی طبیعت چاہتی تھی سرکار کے ہجرے میں داخل ہوتی تھی ہم سب کے آقا تشریف فرما ہوتے تھے تو سرکار فوراں کھڑے ہو جاتے تھے پیشانی کا گوثہ لیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے یہ مداز مصطفیٰ دے رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے ماننے والو جب تمہارے گھر تمہاری بیٹھی آئیں تو ان کی تازیم کے لئے تم کھڑے ہو جانا محبت سے ان کو اپنی جگہ پر بٹھانا پیار کی جگہ تم ان کو دینا یہ تمامی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت ہم سب کو دیتے ہوئے جا رکھے ہیں اور اسی پر یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ شہدادی فاطمہ کی جب شادی ہوئی ہے تو کتنی آن بان شان کے ساتھ ہوئی ہے جہیز کا سامان جوایا ہے وہ آپ تمامی حضرات والمہ سے بارہا سمات کیا ہے لیکن وہ جہیز کا سامان اتنا زیادہ نہیں تھا جس طرح کی آدھ لوگ لسٹ کو تیار کیا کرتے ہیں اور ڈیمان پر ڈیمان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا چاہیے ہمیں ویسا چاہیے ہمیں ایسی گاری چاہیے ہمیں ایسا فرید چاہیے ہمیں ایسی واشک مسین چاہیے ہمیں کمپنی کی چاہیے اس طرح کے لوگ ڈیمان کیا کرتے ہیں نہیں نہیں اس طرح کے بھیق ماغنے کی رسم کو بند کرنی چاہیے ارے ماغنہ ہی ہے تو کسی ایسے ویسے سے مت ماغو ماغنہ ہے تو اللہ سے ماغو اور ماغنے کے لئے کسی اللہ والے کے در کو پکڑ لو ماغنے کے لئے حضور جیلانی میاں کے جبد کریم کے در کو پکر لو ماغنے کے لئے اگر جانا ہے تو کسی دنیا تار کے گھر پہ مت جاؤ ماغنے کے لئے جانا ہے تو اجمیر کے خاندہ کے گھر پہ چلے جاؤ اجمیر کے راڑا کے در پہ چلے جاؤ امام احمد الرہ کی چوکھر پہ چلے جاؤ محدث سمنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ شاہیب الاولیاء شاہ یار علی کے آستانے پر چلے جاؤ اور آج کے اس مہاراشتنا کی سرزمین پر حضرت حاجی علی کا آستانہ ہے مقدم مہمی کا آستانہ ہے اور آج کے اطراف و اقنام میں بے شمار بزرگانیں کاملی ہیں ان کے آستانے پر چلے جاؤ ان کا وسیرہ لے کر کے مانگو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ایسی دولت دے دے گا کہ وہ دولت یہاں بھی کاماتی رہے گی وہ دولت وہاں بھی کاماتی رہے گی شہدادی فاطمہ اپنے اببہ حضور کے گھر ہے لیکن دیکھئے دنیا کی اور عورتوں کی تعلیم اور ہے اور شہدادی فاطمہ کی تعلیم و تربیت اور ہے اور عورتوں کی شان الگ ہے شہدادی فاطمہ کی شان الگ ہے اور عورتوں کی منزل الگ ہے شہزادی فاطمہ کی منزل الگ ہے کیونکہ دنیا کی ساری عورتیں کچھ خوبیوں میں سب سے ہٹ کر کے ہیں اور شہزادی فاطمہ خود کچھ خوبیوں میں ایسی منفرد المثال ہے کہ وہ ساری خوبیاں دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہوئی ہے جیسے کی ایک خوبی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی عورت جب بالی ہو جاتی ہے تو بالی ہونے کے بعد میں اس کے جسم سے مہینہ در مہینہ ناپاکی کا خون آتا ہے جس کو حیث کہتے ہیں اور جب کوئی عورت بچہ دیتی ہے تو بچہ دینے کے بارے میں اس کے جسم سے نفاظ کا خون آتا ہے چاہے وہ ایک لمحے کے لیے آئے چاہے وہ چالیس دن کے لیے آئے مگر شہزادی فاطمہ اس میں سب سے ہٹ کر کے نظر آیا کرتی ہے پوری زندگی میں نہ تو کبھی آپ ناپاکی کا خون آیا نہ آپ کے شہزادے شہزادیاں تشریف لائیں تو نفاظ کا خون آیا جب سنی علمہ نے اس بات کو بیان کرنا شروع کر دیا اور آن کرنا شروع کر دیا کہ شہزادی فاطمہ کی ایک کمال یہ خوبیہ ہے تو دنیا کے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے پانسو سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ تحقیق پر تحقیق کرتے تھے کہ آخر کیا کا معاملہ تھا کہ شہزادی فاطمہ کو نہ ناپاکی کا خون آیا نہ تو نفاظ کا خون آیا کون سی خوبی ان کے اندر تھی لوگ تحقیق پر تحقیق کرتے تھے اور رسلٹ پر رسلٹ کرتے تھے کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ شہزادی فاطمہ کو خون ضرور آیا ہوگا کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے دنیا کی ساری عورتیں بھی ایک عورت ہیں لیکن یہ جو سنی لوگ کہتے ہیں یہ مسلم لوگ جو کہتے ہیں شاید یہ بناوٹی رنگ اور روپ کو لے کر کے کہتے ہیں لیکن جب دنیا کے لوگ تحقیق پر تحقیق کرتے رہے تو پریلی کی سلزمین پر میرا امام اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد میں جواب دیتا ہے دنیا کے لوگوں پریشان ہونے کی دروت نہیں ہے حیران ہونے کی دروت نہیں ہے دنیا میں جو جس سے پیدا ہوتا ہے اس کے جسم سے وہی ساری چیزیں ظاہر ہوا کرتی ہیں دنیا کی ساری عورتیں خون سے پیدا بھی ہیں تو ان کے جسم سے خون آتا ہے شہزادی فاطمہ نور سے پیدا بھی ہیں تو ان کے جسم سے نور آتا ہے ایک نور کا نام شہزادی فاطمہ نور سے پیدا ہوئی ہے تو ان کے جسم سے نور آیا ہے اور ایک نور کا نام تاریخ میں حسن بنتا ہے اور دوسرے نور کا نام تاریخ میں حسین بنتا ہے سبھی تو میرے رضا بولتے ہیں حق کی پہچان بولتے ہیں محبت کی نشان بولتے ہیں سنیوں کی جان بولتے ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بولتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہے لے نور تیرا سب گھرانا نور کا یہ اللہ کے محبوب بندے نبی دوجہاں کی شہزادی کے زندگی کا حال اور قال ہے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خواتین کے لئے درس عبرت ہے آج عورتیں دنیا کی عورتوں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو سمارنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دنیا کی عورتوں کی زندگی کے دیکھنے میں زندگی سمرتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے اگر خاتون کو اپنی زندگی سمارنی ہے تو شہزادی فاطمہ کی صیرت دیکھنی چاہیے حضرت ام الورا کی صیرت دیکھنی چاہیے حضرت ماہ نور کی صیرت دیکھنی چاہیے یہ خاتون ایسی خاتون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہے حضرات دیکھیں آج شادیاں ہو رہی ہے کل بھی شادیاں ہوتی تھیں آج راتی جگہ کے موقع پر لوگ کس طرح راتی جگہ کرتے ہیں یہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہیں کہیں تو لوگ راتی جگہ کے موقع پر دانس کرتے ہیں کھڑکتے ہیں ناتنے والے کو بلاتے ہیں اور کچھ لوگ تو ناتنے والی تائفہ کو بھی بلایا کرتے ہیں اور بیشمار خوراہ خات کیا کرتے ہیں جس ادھے پور شہر سے میں آیا ہوں اس شہر کے اندر پندرہ سال پہلے ایسے انداز سے لوگ راتی جگہ کرتے تھے کہ پورا شامیانہ لگایا جاتا تھا اور ناتنے والوں کو لوگ بلاتے تھے تاز کھیلنے والوں کو بلاتے تھے شناب پینے والوں کو بلاتے تھے گب شب کرتے تھے گلی زندہ کھیلتے تھے کرم بورڈ کے پاس بیٹھ کر کے خنافات کیا کرتے تھے پوری رات گناہوں میں گزار لیا کرتے تھے مگر الحمدللہ رب العالمین جس طرح آج آج کے ہاں نورانی ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے ہی ہر جگہ تبدیلیاں آ رہی ہیں ہر جگہ چینجنگ آ رہی ہے ہر جگہ بدل آ رہا ہے اور نبی کے دیوانے اپنے گھر کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر محفلوں کو صدا رہے ہیں ورما کی تقریریں کرا رہے ہیں نات خانہ نے مصطفیٰ سے نات خانی کرنا رہے ہیں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں حضرات دیکھئے راتی جگہ کے موقع پر آج کے پندرہ سال پہلے کے رات جگہ کا حال بڑا دردناک ہوا کرتا تھا اور آج الحمدللہ رب العالمین غریمت ہے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس طرح خرافات کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے پانسو سال پرانی ایک راتی جگہ کا معقیہ پیش کرنا چاہتا ہو وہ پانسو سال پرانا راتی جگہ کا ماحول کیا ہے سنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ پہلے جب لوگ راتی جگہ کرتے تھے پانسو سال پہلے شادی کی رات جب آتی تھی تو اس رات میں بڑی بڑھی عورتیں اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ جایا کرتی تھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتی تھی کوئی درود پاک پڑھا کرتی تھی کوئی مسلحہ بچھا کر کے ساری ران نمازیں نفل میں گزار دیا کرتی تھی اور آدمی لوگ جو ہوتے تھے وہ مسجدوں کے اندر پہنچ کر کے شب باشی کیا کرتے تھے عبادت میں اپنی راہ کو گزار دیا کرتے تھے فجر کی اذان ہونے سے پہلے اپنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کی آدمی مسجد میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا تھا خاتون اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے آتروں کو اٹھا کر کے دعائیں کرتی تھی تو ان دعاؤں کا کرشمہ اور اعجاز یہ ہوتا تھا کہ اللہ تمہارک و تعالیٰ قوم کے بہترین ہم درد لوگوں کو ہم سب کے ماں بھیل بھینا کرتا تھا لیکن جب سیرناتی جگہ خرافات میں گزرنا شروع ہو گیا ہے ایاشیوں میں گزرنے شروع ہو گئے ہیں بدعات اور خرافات میں پنپنے لگے ہیں اس وقت سے قوم کے اندر کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں یہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے آج اگر کسی نوجوان کی شادی کسی دین نار بیٹی سے ہو جائے اور وہ بیٹی نماز کی پابند ہو برقے کی پابند ہو ذکر و عذکار کی پابند ہو تو شوہر تو بعد میں کہتا ہے محلے کی عورتیں کہہ دیتی ہیں کیسی دلہن لے کر کیائی جو آج ہی سے ملانی بل گئی ہے ماذا اللہ رب العالمین کتنی بہکی پاتھ ہو رہی ہے ارے سنو آج کے نوجوان کی فکر مت دیکھو دیکھنا ہے تو دو سو سال پرانے نوجوان کی فکر کو دیکھو ایک نوجوان ایسا ہے جس کی شادی ایک ایسی دلہن سے ہوتی ہے جو دلہن حافظ قرآن ہے حافظ قرآن سے نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے نوجوان رات کی تنہائی میں اپنی بیگم کے حجرے میں داخل ہوا اور کہا السلام علیکم و رحمت اللہ اتنا کہنا ہی تھا دلہن کھڑے ہو کر کہ اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے سلام کا جماعت دیتی ہے اور دینے کے بان میں کہا اے میرے شوہر نامدار اگر آپ مستہ ملنا چاہتے ہیں تو میری پہلی فرمائش کو پوری کر دیجئے ہماری پہلی ڈیمان آپ پوری کر دیجئے ہماری چاہت کا چلاگ آپ پہلا جلا دیجئے شوہر نے کہا میری بیگم کون سی تمہاری خواہش ہے کون سی تمہاری ڈیمان ہے کون سی تمہاری فرمائش ہے میں پہلی تمنہ تمہاری ضرور پوری کروں گا سنانچہ دلہن یہ بولتی ہے اے میرے شوہر نامدار کان کھول کر کے سن لیجئے میں حافظ قرآن ہوں اگر آپ مستہ ملنا چاہتے ہیں میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی حافظ قرآن بن جائیے اللہ اکبر اللہ اکبر آج کا اگر کوئی نوجوان ہوتا تو شاید الٹے قدم گھر سے باہر آ جاتا اور سوستہ صبح کا سفیدہ نامدار ہو نامدار ہو جائے کل ہی اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دینا ہے لیکن وہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں تھا اس کا سینہ صرف سینہ ہی نہیں تھا بلکہ اس کا سینہ نبی پاک کی محبت کا مدینہ بنا ہوا تھا وہ نوجوان ہجرے سے باہر نکلتا ہے اور تلاشتے تلاشتے ایک اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا اے اللہ والا مجھ کو حافظ قرآن بننا ہے اللہ والے نے کہا اگر تو حافظ قرآن بننا چاہتا ہے فلا حافظ کے پاس چلا جا دو چار مہینے کی محنت کر لے تو حافظ قرآن بن جائے گا نوجوان نے کہا حضور والا آج ہی میری شانی بھی ہے آج ہی میں اپنی بیگم کے پاس گیا آج ہی میری بیگم نے پہلی دیمان کو رکھی ہے آج ہی میں اپنی بیگم کے سامنے حافظ قرآن بن کر کے جانا چاہتا ہوں اللہ والے نے کہا اگر یہی بات ہے تو اے نوجوان تو اپنے گھر چلا جا سکون سے رات کو گزار لے اور صبح کے فضل کی ازان جب ہونے لگے تو میرے مسجد کے اندر آنا اور پہلی صف میں سیدھی جانی بیٹھ کر کے نماز فضل کو باجمات تو ادا کر لینا نوجوان انتظار پر انتظار کرتا رہا فضل کی ازان ہوتی ہے مسجد کے اندر پہنچا وضو کی اور وضو کرنے کے بار میں داہری جانب صف کے اندر پہنچ گیا اور پہنچنے کے بار میں نماز کو ادا کرتا ہے اللہ کا محبوب بننا مسلح امامت پر بیٹھا ہوا ہے اور جب نماز پوری ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اللہ والے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو جاہنے جانب جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے سب حافظ قرآن بن جاتے ہیں اور الٹی گانی جب سلام کو فیڑا اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو بائیں جانی کسنے لوگ بیٹھے تھے سب کے سب ناظرے قرآن بن جایا کرتے ہیں حضرات یہ کل کے نوجوان تھے جو اپنی بیویوں کی جائز سمنناوں کو پوری کیا کرتے تھے لیکن آج کا نوجوان کتنا بھگنا ہوا نوجوان ہے آج کا نوجوان کتنا خرافاتوں میں لفت نوجوان ہے آج کا نوجوان کس طرح اپنے زندگی کو برباد کر رہا ہے راج کی تاریخیوں میں بستیوں کے اندر دیکھو گیارہ سے بارہ بجے کے ماں بین مسلم محلوں کو جائزہ لے لو تو ہمارے نوجوان مکانوں کے اردگز بیٹھے بیٹھے نظر آیا کرتے ہیں ماں آماز دے رہی ہے بی بی فون پر فون لگوا رہی ہے گھر پر آگا یہ کھانا کھا لیجئے لیکن وہ نوجوان یہ کہہ کر کے بات کو ٹال دیتا ہے میں اپنے دوستوں کے ماں بین بیٹھا ہوں ناجان وہ دوست ت paved دوست ہے جو ماں سے تجھے دور کر رہا ہے جو فی بی کی خدمت سے تجھے دور کر رہا ہے جو بچوں کی دیکھ ریکھ سے تجھے دور کر رہا ہے دوست یہ ایسے انسان کی کرو جس کی دوستی کرنے سے تیرے سینے میں سینہ نظر نہیں جائے بلکہ تیرے سینے میں نبی کی محبت کا مدینہ نظر آئے آج دوستیاں تو ایسے انسانوں سے لوگ کرتے ہیں جو انسان گاریوں پر کسی کو بٹھائے قلبوں میں لے جائے ہوتلوں میں چائے پلائے جلیبی اور پکوڑی کھلائے اور نہ جانے کیسے کیسے رسگلے سے اس کو ذائقہ دیتا رہے ایسے انسان سے انسان دوستی کیا کرتا ہے مگر صوفیہ بیان فرماتے ہیں وہ انسان تمہارا دوست نہیں ہے جو تم کو گاریوں پر گھوماتا ہو جو تم کو کلبوں میں لے جاتا ہو جو تم کو ہوتلوں میں لے جاتا ہو جب تم سے عیاشیوں کی باتیں کرتا ہو بلکہ صوفیہ بیان فرماتے ہیں وہ انسان تمہارا دوست ہے جب تمہارا دل خوف خدا سے غافل ہو جائے اور تم کو اللہ کی یاد دلا دے تو سمجھ لو وہ تمہارا ستھا دوست ہے آپ سوت لیجئے آج کی رات کے اندر حالی وقار شیخ صاحب نے کتنے محترم انداز سے نادھانی کا پروگرام رکھا بیان کا پروگرام رکھا حضور جلانی میاں کی زیانت کا پروگرام رکھا ایسی رات کے اندر آنے کے بعد میں انسان کے ذہن میں خرافات نہیں آئے گی آئے گی تو اللہ والوں کی بات آئے گی آئے گی تو اللہ والوں کی یاد آئے گی آئے گی تو اللہ کی یاد کی طرف ستائے گی ایسا ماحول جب کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان یہاں بھی کامیاب رہتا ہے وہ انسان وہاں بھی کامیاب رہا کرتا ہے حضرات دیندار عورتوں سے شادیہ Celہ کرو لیکن ایک بات اور سن لیجئے کہ ایک دیندار عالیمہ سے ایک انپڑ انسان کی شادی ہو جاتی ہے اور جب شادی ہو گئی تو وہ دلہن عالیمہ جو تھی اپنے شوہر کے پاس دوسرے یا تیسرے دن پہنستی ہے اور سلام کرنے کے بعد میں کہا دیکھئے آپ کو شاید معلوم نہیں ہے میں عالیمہ ہوں دین کی جانکار ہو دین کی سمجھ میرے پاس زیادہ ہے تو آپ دین کے معاملے میں ہماری مدد کیجئے شوہر خوشیوں میں مگر ہو گیا اور کہاں بہت اچھی بات ہے کہ آپ عالیمہ ہیں آپ کا آنا میرے گھر کے اندر بائی سے برکت ہے آپ آگئی ہیں تو دین کی تعلیم ہمارے گھر میں عام ہوتی رہے گی اس طرح کی باتیں شوہر کرتا ہوا جا رہا ہے لیکن وہ عالیمہ کہتی آپ مستوعدہ کیجئے کہ آپ دین کے معاملات میں ہماری مدد کریں گے شوہر نے کہاں بلکل ہم دین کے معاملات میں آپ کے مدد کریں گے کچھ ہی دن گزرے تھے کچھ دنوں کے بعد میں وہ بھی عالیمہ خاتون آتی ہیں اور اپنے شوہر کو سلام پیش کر کے کہاں دیکھئے اس دھرم کے علامہ دوسرے گھر کا انتظام میرے لے کیجئے کیونکہ اس دھر کے اندر میرے ساس اور سسر بھی رہتے ہیں ان کی خدمت کیونکہ شریعت نے میرے اوپر وازم نہیں کی ہے نہ تو لازم کی ہے نہ ان کی خدمت میرے لے ضروری ہے اس وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں ایسے مکان کا انتظام ہونا چاہیے جس مکان کے اندر آپ رہیں اور ہم رہیں ہمارے اور آپ کے علامہ کوئی نہ رہے چنانچہ شوہر بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اس نے کہا دیکھئے ساس اور سسور میرے ماں باپ ہیں ان کی خدمت میرے ذمہ ہے میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا کہا دیکھئے آپ نے پہلے مجھ سے مادہ لیا ہے کہ دین کے معاملات میں آپ ہماری مدد کریں گے اسی تخیلات کی دنیا میں دولہاں بڑا پریشان ہو رہا تھا یہ کیسی دین کی بات آگئی ہے جو شوہر جو ایک شوہر کو ماں باپ سے جدا کر رہی ہے اسی خیال کے اندر ایک مفتی صاحب کے پاس مہتا اور کہا ایسے سے معاملات آگئے تو مفتی صاحب نے کہا میں تمہاری بیوی عالمہ جو ہے وہ مسئلہ صحیح بتا رہی ہے شریعت کے روح سے تو یہی ہے کہ اس کے اوپر اس کے ساس اور سسور کی خدمت لازم نہیں ہے لیکن سنو اگر آپ اس فطرے سے بچنا چاہتے ہو تو آپ بھی اپنی دیندار بیوی کے سامنے دین کا ایک مسئلہ پیس کر دی دیئے کہا کیسے وہ ہوگا کہا اپنی بیگم کے پاس جانا سلام کرنے کے پاس میں اس سے کہنا ٹھیک ہے بیگم صاحبہ آپ نے دین میں مجھ سے مدد مانگی ہے تو آپ کی بھی مدد کی مجھے ضرورت ہے آپ بھی دین میں میری مدد کیجئے چونکہ اسلام میں اور شریعت نے چار شادی کرنے کا حکم دے دیا ہے اس وجہ سے میں تمہارے لیے الگ سے ایک مکان کا اندظام کر دیتا ہوں اور میں ایک دوسرا رشتہ کر رہا ہوں وہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ وہ آنے مالی دلہنج ہوگی میرے ماں باپ کی بھرپور خدمت کرے گی میرے ساتھ رہے گی ان ساری باتوں کو سن کر کے عالمہ صاحبہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار میں آپ سے مزاق کر رہی تھی میں آپ سے دل لگی کر رہی تھی اے نبی یہ دو جہاں کی دیمانوں یہ کیسے کیسے معاملات ہیں دین کا معاملہ لے کر کے دین کا نام لے کر کے اپنے اللہ کو سیدھی کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ بیڈا ہے ہر نوجوان کو چاہیے جب شادی کرے تو اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرے ماں باپ کی خدمت کرے جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں وہیں بیوی کے بھی حقوق شریعت نے بتائی ہے ایسا ماں ہو کی بیوی سے شادی ہونے کے بعد میں بیوی کی باتوں میں لگا رہے اور ماں باپ کی طرف توجہ نہ رہے نہیں نہیں بیوی کو بیوی سمجھے ماں کو ماں سمجھے باپ کو باپ سمجھے تو زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے زندگی کے اندر بہار آ سکتی ہے نوجوان جتنے لوگ ہیں وہ اپنے زندگی کے اندر مکمل طور پر تازگیہ بلنامہ چاہتے ہیں تو تازگیہ لانے کے لیے اپنی طبیعت کو مت دیکھیں دیکھیں تو دونوں عالم کے سرکار کی پیاری شریعت کو دیکھیں شریعت مصطفیٰ کو دیکھتے رہیں گے زندگی کے اندر بہار آتی رہے گی آج یہ فون جو ہمارے عورات کے ہاتھوں میں ہے اس پون نے نجانے کتنے فتنے جنم لے رکھے ہیں کتنے بڑے بڑے فتنے جنم لے لیے ہیں جس کا وجود آپ لوگوں کے ماہ بین پیا جا رہا ہے اس پون کے ذریعے سے نجانے کتنی خرافات ہو رہی ہیں ایک مرتبہ مدرسے کے اندر میں پڑھا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مدرسے کے سہر میں اللہ کے ایک محبوب بندے حضرت سید کمال شاہ علیہ الرحمہ کا آسطانہ ہے ایک نوجوان کو دیکھا جو فاتحہ پہ رہا ہے اور فاتحہ پہنے کے بعد میں جب آگے نکلا تو میں نے کیا دیکھا بے چین بے قرار پریشان دیکھ رہا ہے ہم نے کہا نوجوان تو پریشان کیوں دیکھ رہا ہے تو اس نے کہا کیا بتاؤ ہمارے گھر میری شادی ہے ہم نے کہا مجھے معلوم ہے تمہارے شادی کا کارڈ میرے پاس آ گیا لیکن نوجوان تو پریشان کو نظر آ رہا ہے تو اس نوجوان نے کہا حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شہر کا وصول بنا ہوا ہے شادی سے پہلے لاکہ و لڑکی فون پر بڑی باتیں کیا کرتے ہیں ہم نے بھی بات کرنی شروع کر دی کل کی وہ رات ہے کہ کل کی رات میں جب میں بات کر رہا تھا تو بات کرتے کرتے میری ہونے والی بیگم نے مجھ سے بہت بڑی فرمائش کر دی ہے اور اس نے یہ کہا ہے اے میرے شوہر نامدار جب آپ مجھ سے پہلی مرتب ملنا تو مجھے تین تولے کے سولے کے زیور زیور کو گفت کی شکل میں دے دینا وہ بھی اپنی کمائی کا سونے کا زیور دینا ہم نے کہا نوجوان اس پر پریشان کیوں ہو رہا ہے کیا زیور کا انتظام نہیں ہوا کہا وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے گھر والے جو دیں گے اس سے ہٹ کر کے تین تولے کے سونے کا زیور چاہیے حملے کا نوجوان جب کبھی کسی انسان کے سامنے دنیا کی بات آ جائے تو اس کے سامنے دین کی بات کو رکھو مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا اس نے کہا وہ کیسے ہم نے کہا تمہاری ہونے مالی بیگم سے کبھی گفتگو ہو تو اس نے کہنا ہم تمہاری تمنا کو ضرور پوری کریں گے لیکن تم کو ہماری تمنا پوری کرنی پڑے گی نوجوان نے کہا میں اپنی آرزو کیسے رکھوں میں اپنے ڈیمان کو کیسے رکھوں تو ہم نے کہا اے نوجوان اپنی ہونے مالی بیگم سے تو یہ کہنا جب پہلی مرتضہ تم مجھ سے ملنا تو بغیر دیکھے یاسن شریف کو سنا دینا بغیر دیکھا آئیت الکرسی کو سنا دینا بغیر دیکھے پاچ کلموں کو ترجمے کے ساتھ سنا دینا نوجوان اس بات کو سن کر کے بنا خوش ہوا اور فورا ہی اس نے فون لگا دیا جی صحیح فون لگایا تو اس کی ہونے مالی بیگم نے کہا ارے اتنے جلدی ہم کہا یاسن شریف کو یاد کر سکتے ہیں آئیت الکرسی کو کہا یاد کر سکتے ہیں پاچ کلمے کو ترجمے کے ساتھ کہا یاد کر سکتے ہیں تو نوجوان نے پلٹ کر کے کہا اتنے جل ہم تین تولے کا سونے کا زیور کہاں سے لا سکتے ہیں اے نبی پاکستہ ہمیل اولاک کے دیمانو آگ ہمارے گھروں سے ڈیمانڈ ہو تو ڈیمانڈ کے آنے کے بعد میں اگر بیوی ڈیمانڈ رکھ رہی ہو تو شوہر گھبرائے نہیں بیٹا ڈیمانڈ رکھ رہا ہو تو باپ ڈیمانڈ رکھ رہی ہو تو اس کے گھر کا باپ ڈیمانڈ رکھ رہا ہو تو بھائی گھبرائے نہیں بلکہ اگر بیگم ڈیمانڈ رکھ رہی ہو کہ ہم کو فلا چیز چاہیے تو اس سے یہ کہہ دیجئے ہم تمہاری تمنہ کو پوری کریں گے مگر ہماری تمنہ یہ ہے کہ آپ نماز کی پابند بن جائیے آپ قاتلے کا طریقہ یاد کر لیجئے فلا فلا کام کر لیجئے بچہ اگر ڈیمانڈ رکھ رہا ہو تو بچے کے سامنے اس بات کو رکھو کہ اے بیٹا تیری تمنہ ضرور پوری کی جائے گی لیکن تیری تمنہ ہم پوری کریں گے تو میری تمنہ پوری کر دے اب تک تُو نے نبی پاک کی محبت میں کوئی نات نہیں سنائی ہے کلمے کو یاد نہیں کیا ہے فاتحہ کا طریقہ یاد نہیں کیا ہے مصطفیٰ دانِ رحمت کے سلام کو پورا یاد نہیں کیا ہے تو اے بیٹا ان ساری چیزوں کو یاد کر لے ہم تیری تمنہ پوری کرتے ہیں تو میری تمنہ پوری کر دے اس طرح کا ماحول اگر چلتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی گھروں کے اندر انقلاب ہی انقلاب آتا رہے گا بہار ہی بہار آتی رہے گی نور ہی نور آتا رہے گا جلوے حضور کی رانائی ظاہر ہوتی رہے گی اور ہر انسان یہ سوستا رہے گا یہ خوشیوں کا گھر بن گیا ہے یہ محبتوں کا گھر بن گیا ہے یہ پیار کا گھر بن گیا ہے اے نبی پاک کے شہدائیوں شادی کرو تو اپنی طبیعت کے مطابق شادی مت کرو بلکہ شادی کرو تو نبی پاک کی شریعت کے مطابق شادی کرو جو شادیاں شریعت کے مطابق ہوتی ہیں اس میں اللہ بے پناہ برکتیں دیتا ہے بے پناہ عظمتیں دیتا ہے بے پناہ شوقتیں دیتا ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بیان کے فیض و برکاس جہاں ہم سب کو مالا مالا فرمائے اس میں اگر کسی قسم کی کوتا ہی کمی ہو گئی ہو تو اس کو اللہ تعالی معاف فرمائے استغفراللہ ربی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ